میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے ایک بندہ گنجا تھا گنجا کوئی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو وہ مفہوم کے لحاظ سے لیکن میں مفہوم اس کا واضح کرتا ہوں ایک گنجا تھا کوئی شہ نہیں تھی سر پہ بال بھی نہیں تھی رویا کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا تجھے کیا چاہیے تو کہنے لگا بال آ جائے اور تھوڑا مال آ جائے فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو بال بھی آ گئے تو بکریاں بھی آ گئیں لائنے لگ گئیں مال ہی مال ہو گئی دوسرے کے پاس گیا وہ کڑا تھا اس کو جا کے کہا کیا چاہیے کہنے لگا شفا ہو جائے اور کچھ اللہ تعالیٰ آسانی کر دے شفا بھی ہو گئی گائیں بھی دے دی بہنسے بھی دے دی مال ہی مال ہو گئی پھر ایک کے پاس گیا وہ اندہ تھا تجھے کہ چاہیے اس نے کہاں کھیں مل لیں اور کچھ ساتھ اللہ مال دے دے اونٹی اونٹ ہو گئے جب بڑا نواز دیا تو پھر مالک نے امتحان لینے کا ارادہ کیا یاری تیری سونے اور آزمائشہ بھی تیری آگ آزمائشہ تیری آگ صحیح کہہ رہا ہوں آزمائشہ تیری آگ یاری تیری سونے اور آزمائشہ تیری آگ اس سونہ پرکھ اجامدائی پہلو نالگان دے لاغ اللہ نے فرمایا آزمائش کرو سب سے پہلے گنجے کے پاس آئے اسے کا اللہ کے رستے میں کچھ دیکھا نہیں لگا میرے خرچے ہی بڑھے دیکھو تو صحیح کتنی مشکل میں وقت گزارتا ہوں آلی کوئی نہیں تو اس نے کہا میں نے تو سنایا تو گنجہ اور بھوکا ننگا تھا کہنے لگا میں تو جدی پشتی رہی سے آگا ہوں تو یہ کس پاگل نے کہا ہے آگ جا اس نے کہا اچھا جیسے تو تھا بیسے ہی ہو جائے کھیت کھلیاں نجڑ گئے پھر اسے گنجہ ہو گیا حضور علیہ السلام فرمانے لگے پھر وہ اس کے پاس گیا جو کوڑا تھا اسے کہا کچھ دے کہنے لگا خرچے ہی بڑھے اب پوچھ لیں کسی امیر آدمی سے کہا چکی کے نیچے آتھ ہے میرا میرے سے زیادہ تو پریشان بندہ ہی کوئی نہیں کیا بتا ہوں آپ کو اتنا ٹیکس ہے اتنا جرمانہ ہے فلانی شایف بڑا کچھ گنواتے ہیں لو اس نے کہا میں نے تو سنایا تو پہلے کوڑا تھا اس نے کہا اچھا دوڑ جا میں تو رئیسی آدموں دادہ بھی پڑھ دادہ بھی اور ساری نسل ہی اس نے کہا اچھا جیسے تو تھا ویسے ہی ہو جائے پھر وہ گیا اندے کے پاس اور جا کے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے تو کہنے لگا رب کے نام پہ یہ کھڑے ہیں اونٹ جتنے تیرے دل کرے لے دا اس نے کہا کیا مانا اس بات کا کہنے لگا یار تجھے کیا بتاؤں میں تو اندہ تھا میں نے تو کبھی دنیا دیکھی نہیں تھی پھر اس کریم نے فضل کیا تو مجھے بڑا کچھ دکھایا میں کیا بتاؤں میرا دل کرنا کہہ دوں کہ پھر اس نے کعبہ دکھایا پھر اس نے روزہ رسول دکھایا پھر اس نے ریاض الجدنہ کے سجدے دکھا پھر اس نے اپنے معبوب کے دروازے کی راؤن کے دکھائیں اس نے بڑا کچھ دیا اس نے بڑا نوازہ میرے پاس تو شاید میں بدکار پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی ات واسف یار نے نظر جو کیتی پھر واسف واسف ہی ہوئی یہ تو اس کا کرم ہوا تو یہ وہ کہنے لگا تو اللہ کے نام پہ جان مانگ میں وہ بھی دینے کو تیار میں نے پر تو شاید کوئی نہیں تھا مجھے تو اپنا پتہ ہے میں تو کوئی شاید نہیں تھا کچھ نہیں تھا میرے پاس یہ تو ان کا کرم ہے کہ روخ ان کا ادھر ہے پر مختصر سی میری کہانی ہے یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے تو وہ کہنے لگا میں بھی کچھ لینے نہیں آیا تھا تیری آزمائش ہی کرنے آیا تھا اپنی زندگی میں کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے توجہ ادھر ادھر نہ کریں چھوڑے لوگ کیا کریں